بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک کا ایک باوقار اور منظم اور تمام طبقات مسالک مکاتب فکر کی نمائندگی کرنے والا ادارہ انتہائی مؤثر ادارہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ جس کے قیام سے وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے اور اپنی کارگردگی کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں میں نہ صرف تمام طبقات میں بلکہ حکومت پر بھی اثر انداز ہے آج اس تنظیم کے جنرل سیکریٹری انتہائی مؤثر فعال متحرک شخصیت حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب جو امیر شریعت بحار اوڑیسا جھاڑکن بھی تھے آج وہ داغ مفارقت دے گئے دو پہر دھائی وجہ ان کا وصال ہو گیا ہندوستان کے صرف تمام تنظیموں اور تمام طبقات کے لوگوں ہی کے لیے نہیں بلکہ یہاں بسنے والی تمام آبادی کے لیے ایک بڑا نقصان ہے اور ملت اسلامیہ کے لیے تو بہت بڑا نقصان ہے ایک ایسے موقع پر جب ملک کو ایسے ہمارے اقابرین کی متحرک اور فعال اور دور اندیش قیادت کی ضرورت تھی ایسے موقع پر آپ کا جدا ہو جانا یقیناً یہ ملت کے لیے ایک عظیم نقصان ہے بہرحال یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے جس قانون کے تحت وہ جدا ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے اور امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے اور جلد از جلد اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر ان جیسی کوئی مؤثر شخصیت کو فائض فرمائے جرد کے بغیر جیناً حمد سے دور بھاگنا یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی دل میں ایمان اور بزدلی جمع نہیں ہو سکتے ایک دل میں ایمان اور بزدلی جمع نہیں ہو سکتے تو اگر دل میں ایمان ہے وہاں کوئی گنجائش بزدلی کی نہیں ہے دل میں ایمان ہے تو ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے دنیا اگر آپ کے خلاف ہو جائے خود سوچ لیجئے دنیا کی طاقت بڑی ہے یا اللہ کی طاقت بڑی ہے اور جب اللہ کی طاقت بڑی ہے تو ہمیں اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے اور کہنا چاہیے ان اللہ معنی اللہ ہمارے ساتھ اور جس دن ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ کی ہدایتوں پہ ہم عمل کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے طریقوں پہ ہم چل رہے ہیں یقین مانئے کسی درجے میں کوئی بزدلی کوئی کمزوری ہمارے پاس نہیں آئے گی مریں گے اللہ کے نام پہ مریں گے اور شان کے ساتھ مریں گے کہ اللہ کے راہ میں جا رہے ہیں اس طور پہ نہیں جیئے کہ زندگی بچانے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں اس سے کام نہیں چل سکتا 8 9